آج سورہ نور کا درست دے رہا تھا تو اس میں ایک بڑی اہم چیز میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ سورہ نور میں سورہ نور کے آغاز میں اللہ تعالی نے زنا کی سزا کو بیان کیا تحمد لگانے کی سزا کو بیان کیا واقعی فق کے تناظر میں بہت سارے حکمات رشاد فرمائیں ان سب کے بعد بات کو ختم نے کر دیا بلکہ ان اسباب اور ذرائقوں بھی بیان کیا جو پہاشی اور یعنی بدکاری اور زناکاری کی طرف لے کر جانے والے ہیں یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام صرف حلال حرام بیان نہیں کرتا صرف چائز نازائز بیان نہیں کرتا بلکہ ان اسباب اور ذرائقوں بھی صدباب کرتا ہے جو اس طرف لے کر جانے والے ہیں چنانچہ اس حوالے سے ایک سب سے اہم جو ہدایت اللہ تعالی نے رشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں رضا مندی نہ مل جائے یہاں پر نکتے کی بات اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے اجازت نہیں فرمایا بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر فرمایا اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں رضا مندی نہ مل جائے یہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کوئی اجازت تو مل جاتی گھر میں داخل ہو کسی کوئی میمان آیا رشتدار آیا دوست آیا کوئی بھی آیا کوئی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن دل سے رضا مندی اس کی نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اجازت کافی نہیں ہے بلکہ دل کی رضا مندی ضروری ہے کسی کی دلی رضا مندی کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہو پھر اس بات کو مزید اس کے حوالے سے اس کے بریٹیل کے ساتھ بیان کیا حضور مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشادات میں جن میں سے یہ فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازہ کٹ کٹاؤ گھنٹی بجاؤ ایک بار دو بار تین بار تین سے زیادہ نہیں اگر جواب آجائے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس ہو جاؤ ایک اور ہم ہی دائیت یہ تھی کہ جب کسی کے گھر جاؤ دروازہ کٹ کٹاؤ تو اس کے دروازے کے سامنے انتظار نہ کرو ایک سائٹ پہ کوئی کھڑے ہوئی کیونکہ سامنے جب تم کھڑے ہوگے دروازہ کھلے گا ایک دم تمہاری نظر اندر پڑے گی تو اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا اس لئے چھوٹی چھوٹی بہت ساری ہدایات ارشاد فرمائیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر عرب کے جاہیلیت کے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی